اسلام علیکم سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں سید راشد پاکستان کو ایک اور میری کامیابی ایشیا کپ پولر کے بعد بیٹر کی بھی شاندار کارکت کی پاکستان نے بنگلہ دیش کو بہت آسانی ہلا دیا ایشیا کپ کی سپر فور مرحلے کے پہلی میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو بہت آسانی ساتھ وکٹو سے شکست دے دی پاکستان نے بنگلہ دیش کا ایک سو چرانویں رنز کا عدف بہت آسانی چاریسویں آور میں تین وکٹو کے نقصان پر پورا کر لیا امام الحق اٹھتر اور محمد رزوان تریسل ٹرانز بنا کر نمائے رہے لاہور میں کھیلے کے میچ میں پاکستانی فارس پولر کی شاندار بولنگ کی بطورت بنگلہ دیشی ٹیم 38 شریعہ چار آورز میں ایک سو ترانویں رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی مشفیق الرحیم چو سٹ اور کپتان شکیب الحاصر نے تریپل رنز کی انکھ کھیلی فارس پولر ہارس روپ نے انڈیس رنز دیکھ کر چار وکٹیں حاصل کی نسیم شانے تین جبکہ شاہین آفری دی فائی مشروف اور افتخار احمد نے ایک ایک وکٹ لی منگلہ دیش کی خلاف میچ کیلئے پاکستان کے ٹیم میں ایک تبدیل کی گئے فاسٹ بولنگ آر راونڈر فہیم اشرف نے سپینر محمد نواز کی جگہ لے کومی ٹیم میں اپنے امام الحق فخر زمان بابر آزم افتخار احمد محمد زمان سلمان علی آغا شہداب خان فہیم اشرف حارس روپ شاہین افری دی اور نسیم شاہ بیش شامل تھے سپر فور مرحبی کی پہلی میچ میں منگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹوز جیت کر پہلی بیٹنگ کا فیصہ کیا لیکن میچ آغاز سے ہی منگلہ دیش کیلئے اچھا ثابت نہ ہو سکا میچ کی دوسرے اوبر میں منگلہ دیشی اپنر مہدی حسن میر از بغیر کوئی رنگ کے نسیم شاہ کی گیند پر فخر زمان کو گیج دے پیٹھے منگلہ دیش کو دوسرا نقصان پانچوے اوبر کی چوتھی گیند پر لیٹن داس کی صورت مٹھانا پڑا جب منگلہ دیشی بیٹر لیٹن داس سولر رنڈ بھا کر شاہین شاہ افری دی کا شکار ہوئے جس کے بعد منگلہ دیش کی آگلی توپکٹیں فاسٹ بول ہارس روپ کے حصے میں آئیں ہارس روپ نے اپنر محمد نعیم کو بیس اوبر توحید ہر دوئے کو صرف دو رنڈ پر پاویجن کی راہ دکھلائیں منگلہ دیش کو پانچوے نقصان کپتان شاکیب الحسن کی صورت میں اٹھانا پڑا وہ تریپن رنڈ بنا کر فہیم اشرف کا شکار بنے پاکستان کے خلاف منگلہ دیش کی چھتی وکٹ ایک سو چھتر رنڈ پر گری جب شمیم حسین سولو رنڈ پر افتخار احمد کی گیند پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد سیڈ بیٹر مشفق رحیم چو سٹھ رنڈ بنا کر ہارس روپ کی گیند پر وکٹ دے بیٹھے اور پھر نئے آنے والے بیٹر تسکین احمد بھی سیفر پر ہارس روپ کی گیند پر آؤٹ ہوئے منگلہ دیش کی آخری دو وکٹین رسیم شانے ہوڑائی حاطیف حسین باران اور شیفر سلام ایک رنڈ بنا کر پاورین لوٹے یوں منگلہ دیش کی پوری ٹیم اٹھتیس اشریہ چار آورز میں ایک سو ترانیمی رنڈ بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کی فارس پولر ہارس روپ نے ونڈے کرکٹ میں اپنے پچاس چاند شکار مکمل کے لیے ہارس روپ نے ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں منگلہ دیش کی خلاف میج میں اپنے ونڈے کرکٹ کی پچاس وکٹیں مکمل کی منگلہ دیش کے محمد نئیم ہارس روپ کا پچاس سما شکار بنے منگلہ دیش کی جیسو چلانوے رنڈ کے حدف کے تاقب میں پاکستان نے اپنے نیننگز کا آغاز کیا اور جب پانچ اوبرز میں بغیر کسی نقصان کے پندر رنڈ بنائے تو کذافی سٹیڈیم لاہور میں پاکستان کی انیت کے دوران ایک لائٹ ٹاور بند ہو گیا لائٹ ٹاور کی بندش کی وجہ سے کھیل کچھ تیر تک رکا کھیل رکنے کے بعد اس پلیئر فیڈ سے چلے گئے تاہم اٹھارا منڈ کھیل رکے رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا دونوں اپنر نے ٹیم کو پینتیس سنڈز کا آغاز فرام کیا لیکن پھر فخر زبان ایک بات پھر بڑی نینگ کھیلنے میں ناکام رہے اور بیس رنڈز بنا کر الپو ڈیو ہو گئے پاکستان کے دوستان رکسان کپتان بابر کی صورت میں اٹھانا پڑا وہ صرف ست رنڈز بنا کر تسکین احمد کی گیند پر پورٹ ہو گئے ایسے میں محمد حق اور ریزوان نے شاندار پیٹنگ کی بابر عظم کپتان تیر ترین دو ہزار رنڈ بنانے والے پلیئر بن گئے ان نے باتوری کپتان اکتیس انگز میں یہ سنگیبیل عبور کیا اسے قبر بیراد کوری نے باتوری کپتان دو ہزار دران چھتیس انگز میں مکمل کیے تھے